شادی کے تین سال بعد ساس نے بہو سے پوچھا بہو مجھے ایک بات تو بتا میں تجھے اتنی خراب اور کھری کھری باتیں سناتی ہوں اور تو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی غصہ بھی نہیں کرتی بس ہستی رہتی ہے بہو کو تو جیسے سنانے کو کہانی مل گئی کہنے لگی کہ اممہ جی آپ کو ایک بات سناتی ہوں جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ میری ماں میری سگی ماں نہیں ہے کیونکہ وہ مجھ سے میرے گھر کے سارے کام کرواتی اور کوئی کام غلط ہو جاتا تو مجھے ڈانٹ بھی پڑتی اور کبھی کبھی مار بھی دیتی تھی لیکن ماں تھی وہ میری مجھے ان سے ڈر بھی لگتا تھا اور میں نے ان سے کبھی غصہ بھی نہیں کیا یہاں تک کہ میں کالیج سے تھکی ہوئی واپس آتی تو آتے ہی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد مجھے کام کرنے ہوتے تھے پھر جب میری بھابیاں آئیں تب تو جیسے میرے کام زیادہ ہی بڑھ گئے ہونا تو چاہیے تھا کہ بہو آئی تو ساری ذمہ داریاں اس پر ڈال دی جاتی لیکن میری امی نے پھر بھی مجھ سے سارے کام کروائے اور کبھی بھی بھابیوں کو نہیں ڈانٹا بلکہ ان کے کام بھی مجھے کہتی تھی کہ کر دو خیر ہے پھر کیا ہوتا ہے ان کا یہ جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے وہ کہتی تھی کہ اگلے گھر جا کر تجھے بیٹا مشکل نہیں ہوگی اور میں اس جمل تھی تو دو دن پہلے امی نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور بولی بیٹا آج تک سمجھ میں تیری ساس تھی میں نے تجھے پریکٹس کروا دی ہے اور تجھے بتا دیا ہے کہ ساس کیسی ہوتی ہے اب آج سے میں تیری ماں ہوں اب تیری شادی ہو رہی ہے تو بیٹا جب تمہاری ساس تمہیں کچھ کہے تو سمجھنا کہ جیسے میں کہتی تھی ویسے ہی تیری ماں تجھے ڈانٹ رہی ہے بس یہی بات تھی کہ مجھے آپ کی باتیں بری نہیں لگتی کیونکہ میری امی نے مجھے پر پریکٹس کروا کر بھیجا ہے اور امہ جی آپ نے تو کبھی مجھے اتنا ڈانٹ آئی نہیں جتنا میری امی ڈانٹی تھی توبہ توبہ وہوں ہستی ہوئی کچن میں چلی گئی اور ساس سوچتی رہی کہ کیا واقعی بیٹیوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے رب تعالیٰ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے آمین